محمد رزوان کے بارے میں دانشک نیریہ نے یہ کہا ہے کہ رزوان نہ جب it matters جب رزوان کے بلائے کا چلنا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوا ہوتا ہے رزوان بھائی اسی ٹائم پہ ہاگ جاتے ہیں مطلب کوئی رزوان جنمن میچ وینر نہیں ہے جب جب رزوان کی ضرورت پڑے گی پاکستان ٹیم کو رزوان سکور نہیں کرے گا دانشک نیریہ کا یہ کہنا ہے انہوں نے مثال دی ورلڈ ٹی ٹونٹی میں جو پاکستان کا میچ ہوا اڈیا کے ساتھ اس میں رزوان کی شورٹ جس ٹائپ کی تھی اب ایسا ہے کہ یہاں پر نا i would agree with دانش بھائی یاد تمہیں پتہ ہے یار اپنا بڑا سمپل سا فیلوسفی ہے دانش ہو کرن ہو مکیش ہو اسلام ہو آصف ہو زبیر ہو وہ جب ٹھیک بات کر رہے ہیں تو میں کہوں گا بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور یہاں پر دانش سے i would agree میں نے دانش کی کٹ بھی بہت لگائی ہے مطلب سٹریچر پہ بھی اسے لٹا ہے سارا کچھ کیا ہے لیکن اب وہ ٹھیک بات کر رہے تھا وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں دیکھو بھائیہ کسی بھی دو ٹیمز کے بیچ میں آپ اس ٹیم کو کیسے ایج دے سکتے ہو کہ جس نے ایک سو بیس رنچےز کرنے تھے ورلڈ ٹی ٹونٹی کے ایک میچ میں اگینسٹ آرچ رائیول اور وہ ایک سو بیس رنچ نہیں کر سکے آپ کہتے ہیں پچ مشکل تھی مان لیا پچ مشکل تھی کوئی شک نہیں پچ مشکل تھی اور سرکار پچ مشکل تھی اگر تو اس مشکل پچ پر بھی سکس رنچ پر اوور بنانا کون سا مشکل کام تھا اور سنگل تو ہو سکتے ہیں مشکل سے مشکل اب کیچڑ میں تو نہیں کھیل رہے تھے آپ دلدل میں تو نہیں کھیل رہے تھے گیند بلے تک آ تو رہی تھی نا اب اس میں چالیس پنتالیس رن رزوان کرتا ہے اس کے سر کیو پر پورا میچ پڑا ہوئے وہ پاکستان کو فنش کروا سکتا ہے کوئی تیس پینتیس رن میرا خیال ہے رہ گئے ہیں اتنی نمبر آف بالز ہیں تو وہاں پر رزوان کا بنتا تھا کہ وہ بمرا کو ٹاگ رکھ کر لیک سیڈ کی اوپر اکروس دب جیسے کہتے ہیں بیٹ شاٹ مارے اکروس دب بال اس نے اندیوہ شاٹ مارا تھا اور دانش کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ روہت جو پتہ نہیں پندر ماہ آور تھا چود ماہ پندر ماہ آور تھا جب بمراہ دوبارہ آیا تھا تو روہت لے کر اس لیے آیا تھا کیونکہ بھئیہ رنز کم تھے رزوان سیٹر نظر آ رہا تھا پاکستان میچ جی جاتا اگر رزوان انڈ تک رہتا تو بمراہ کے اوبر رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا روہت اس کو لے آیا کہ بھئیہ مجھے وکٹ چاہیے مجھے وکٹ نکال کر دو اور گوڈ بلیس بمراہ بمراہ بھائی کو وہ جانتے ہیں کہ بھائی ہمیں بلائیا گیا تو اب ہم نے اپنا کام کیسے کرنے بمراہ نا وہ انگریزی اور ہندی فلموں کا وہ والا ہٹمین ہے جس کو پتا ہوتا ہے بھائیہ میں نے اپنا کام کیسے کرنے اس کو بس آپ ایک فون کرتے ہیں کہ ہاں یہ پارٹی ہے اس کا کر دو ٹھیک ہے کنیادان اپنے ساپ کتاب میں جو تمہیں بہتر لگے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے وہ آگے سے نہ ہوں کرتا ہے نہ ہاں کرتا ہے فون بند کر دیتا ہے اگلی پارٹی کو بھی پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا کام ہو گیا یہ اتنے کروڑ تیار رکھو اس کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو بیشک بیٹکوائن کے تھرو کر دو ان کو پتا ہوتا ہے ادھر سیم یہی وہی سینیریو ہے کہ روید شرما کو پتا ہوتا ہے اس نے بس کال کرانی ہوتی ہے بمراہ اگلا آور تو اس ٹرانسفر کر رہا ہے اس کو پتا ہے وکڑ بھی لے دے گا رنز بھی نہیں دے گا آپ وہ دیکھیں نہ جا کر اگر وہ میچ پاکستان آپ نے تو دیکھی ہوگا وہ میچ کہاں پاکستان کی کرکٹ فینس بھولتے ہیں آپ نے ہاتھ میں رکھا ہوا میچ سجا سجو کے ٹیم اڈیا کو دے دیا اور کیا نہیں میں کریڈٹ نہیں لیتا کہ انڈیان باولنگ میں یہ تھا تو وہ تھا نہیں سر انہوں نے بالنگ بہت آؤٹ کلاس کی ہے ڈیتھ آورز میں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ورڈ ٹی ٹوانٹی میں ایک چیز جو بہت آن آن ڈا ٹاپ تھی جو میں نے دو ٹیمز کے بیچ میں دیکھی وہ ڈیتھ بالنگ تھی اور وہ دو ٹیمز تھی ایک انڈیا دوسری ساؤت ایفریکہ اور دونوں ٹیمز فائنل کھینی تھی اور ان دونوں ٹیمز کی آپ جا کر ڈیتھ بالنگ جیک کریں بے شک پہلے بیٹنگ ہو رہی ہے پہلے بالنگ ہو رہی ہے یا سیکنڈ بالنگ ہو رہی ہے ان دونوں ٹیمز نے فائنل میں جگہ بنائی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ان کی ڈیتھ بالنگ ہے ڈیتھ بالنگ مطلب آپ پاکستان کے پاکستان والے میچ میں آپ بومرا کی ڈیتھ بالنگ دیکھ لیں یار اس کا کیا نام ہے ارشدیپ اس کی دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ پانڈیا کی دیکھ لیں انہوں نے بہترین بالنگ کی انہوں نے بھائی برانہ بال میچ انہوں نے ہاتھ سے نکال کر ادھر مارا وہ کتنے پانچھے رن سے جیت گئے وہ میچ دوکر اس نے آ کر نسیم نے ٹرائی کیا بٹ اٹھ والس ٹو لیٹ فور ام وہ اوپر اگر میرا خاندہ نہیں مات کی چکل کے اوپر اس کو بیٹھ دیتے تو شاید میں اس کا قطولہ شللہ ایک اور لگ جاتا تو آپ شاید میں جیتے لیکن نسیم کے اوپر تو نہیں آپ ڈال سکے یہ رزوان کا فالٹ ہے رزوان کا فالٹ ہے اب رزوان کو کپتان بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رزوان کی کپیسٹی اور کپیبلیٹی تو دیکھ لو کپتان تو بنا دو اس کو وہ دیکھ لو نا اس نے ابھی کیا کیا مطلب اتنے سالوں سے کرکٹ کھیل رہا ہے وہ ابھی تک پاکستان کے لیے جنرمن میچ وینر نہیں بنا انفورچونٹ ہے بابر بھی نہیں بن سکا انفورچونٹ ہے شاہین نہیں بن سکا آپ کے تین یہی میجر نام ہے نا یہ تینوں میچ وینر نہیں ہیں جنرمن تینوں کے پیس میں کپتانی کا رولہ بچا ہو گیا بابر تھا پھر اس کو اٹھایا شاہین آ گیا شاہین کو اٹھایا پھر بابر آ گیا اب بابر کو اٹھا کر رزوان کو بنا دیں گے پھر رزوان کو اٹھا کر انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے گا شاہینیاں بابر یہ کیا میوزیکل چیئر چل رہی ہے کپتانی کی رزوان باتیں تو ہو رہی ہیں کہ رزوان کو کپتان بنا دیں رزوان کو چھوڑو کسی نیل اڑکے کو اڑی اے ٹیم میں ڈالو اس کو بنا دو کسی ایسے کو بناو اور اس کو بیک کرو اسے کہو میں اس کی آنکھ ہم تیرے پیچھے ہیں بھائی ٹیم تو سیدھا کر کے رکھ اور ان کو کیا کھیلیں کچھ اس طرح کا ڈنڈا سروس کریں ورنہ تو پھر دانشک نیلیے کی بات ٹھیک ہے کہ یاد وہ تو اب اس نے کبھی رنج نہیں کی ہے جب اس کے لیے میٹر کرتا ہے کبھی تو میں یہ نہیں کہوں گا جو ساپسی بات ہے بیچ بیچ میں وہ کبھی بات چل بھی جاتا ہے لیکن یاد جنون میچ وینر جو ہوتا ہے وہ بیچ بیچ میں نہیں چلتا وہ کنسسٹنڈ پرفارمس دیکھتا ہے ویراد کولی نے کنسسٹنڈی ٹیم ایڈیا کو میچ جتوائے ہیں اسی وجہ سے وہ اوڈی آئی میں ایک ٹائم کی اوپر بیسٹ فنیشر بناوا تھا وہ فنیش کر کے دیتا تھا میچ نمبر تین کی اوپر آتا تھا پورے میچ میں پوری اننگ میں بیٹنگ کرتا تھا اور ایڈ دی اینڈ وہ میچ جتوا کر ٹیم ایڈیا کو گراؤن سے بہر جاتا تھا یہ انفورچنیٹلی نہ بابر میں ہے نہ رزوان میں ہے تو میں دانشک کی بات سے بلکل اگری کروں گا کہ اس کا پوائنٹ بہت ویلیڈ ہے کہ رزوان نے جہاں پر رنز اس سے ایکسپیکٹ آپ کر رہی ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتا اور وہ ہمیشہ بڑی ٹیم کے اگنسٹ کوئی کروشل میچ ہوگا آپ جا کر چیک کر لیں یہاں چلو نائنٹی پرسنٹ ایسے میچز ہوں گے دس میں چل گیا ہوگا یہ نائنٹی فائیب پرسنٹ ایسے میچز ہوں گے پانچ میں چل گیا ہوگا یہ فیفٹی فیفٹی نہیں ہے سکسٹی فورٹی بھی نہیں ہے سیمونٹی تھرٹی بھی نہیں ہے اور ایٹی ٹوانٹی نہیں ہے پائی یہ نائنٹی ٹین ہے یہ نائنٹی فائیب پرسنٹ ہے ٹھیک بات کر رہا ہے کیا آپ اس سے کیا بننا ہے ڈیس اگری کرے تو رزوان کو اگر کپتان بننا ہے یا سمتنگ لیکھ دیٹ تو اسے نا رسپونسیبیلیٹی لینا سیکھنا پڑے گا وہ جسے کہتے ہیں ہر کسی سے اسمائل کے ساتھ پیار محبت سے ملنے کا نام اگر اس بیس کی اوپر میچ جیتے جاتے یا میچ اگلے دے دیتے آپ کو تو پھر اور کیا چاہیے تھا اس ویڈیو میں اتنی امنا بہت خیار رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ